بیل کیا آپ اڈوبی فوٹو شوپ کا نیو فیچر فری آف کاؤس یوز کرنا چاہتے بکوز لاسٹ ویڈیو میں میں نے آپ کو بتایا کہ اس فیچر کو یوز کرنے کے لیے آپ کو سبسکرپشن بائک کرنی بڑتی ہے جو کہ ہر کسی کے پاس نہیں ہے تو میں اس ویڈیو کے اندر میں آپ لوگوں کو بتانے والا ہوں کہ آپ اس فیچر کو فری آف کاؤس کیسے یوز کر سکتے ہیں تو اس وقت آپ دیکھ سکتے ہیں میرے پاس فوٹو شوپ اوپن ہے اور اگر میں اس کے اندر کوئی بھی ایکشن کرنا چاہوں ٹیکس کی مدد سے تو میں کر سکتا ہوں یہاں پر میں کمانڈ دے سکتا ہوں ریموو پیپل تو میں لیٹس پوز ریموو پیپل کر سکتا ہوں یہاں پر ہی میں لاسٹ پیاری اگزیمپل آپ کو شو کروا رہا ہوں مگر اس جو ویب سائٹ کا میں آپ کو بتانے والا ہوں اس کے اندر آپ لوگ یہی کام فری آف کاؤس کر سکو گے تو لیٹس گیٹ سٹارٹیڈ سب سے پہلے آپ لوگوں نے جانا ہے اڈاو بی فائر فلائے کی ویب سائٹ کی اوپر اس ویب سائٹ کا لنک میں آپ لوگوں کو ڈسکرپشن میں دے رہا ہوں کمنٹس میں دے رہا ہوں اور آپ کو بنانا ہے اپنا ایک فری آکاؤنٹ اس ویڈیو کو اگر ہم اینڈ تک دیکھیں گے تو پھر ہم اس کو پریکٹیکلی دیکھ کر کرتکیں گے آپ لوگوں کو فری آکاؤنٹ بنانا ہے کوئی کارڈ نہیں پوچھے گئی آپ سے نہ ہی آپ کو سبسکرپشن بائے کرنے کا بولے گا اور یہاں پر جب آپ اپنا ایک آکاؤنٹ بنا لیں گے تو یہ ایک فیچر آ رہا ہے جنریٹیو فل کا اس کے اوپر آپ نے کلک کرنا ہے اس کے اوپر کلک کریں گے تو آپ کے پاس دیکھیں اپلوڈ پکچر کا بھی آپشن آ رہا ہے اور نیچے یہاں پر ڈیفرنٹ اگزیمپلز بھی دی ہوئی ہیں یہاں پر آپ نے اپلوڈ کے بٹن پر کلک کرنا ہے اور ہم اب ٹرائے کرتے ہیں سیم ایمیج سیلیکٹ کر کے کیا وہی سیم ایکشنز یہاں پر پرفارم کر پاتے ہیں یا نہیں تو یہاں پر سیلیکٹ کرنے کے بعد اوپن پر کلک کریں گے اور اوپن پر کلک کرنے کے بعد آپ کے پاس کچھ اس طرح سے انٹرفیس دکھائے گا لیفٹ سائٹ پر آپ کے پاس تین اوپشنز آ رہے ہیں انسرٹ، ریموو اور پین اور انسرٹ میں اگر آپ نے کوئی چیز ایڈ کرنی ہے اپنی امیج میں تو انسرٹ کا اوپشن یوز کریں گے اگر آپ نے کسی چیز کو ریموو کرنا ہے تو ہم نے ریموو کرنا ہے تو ہم ریموو کے اوپشن پر سیلیکٹ کر لیتے ہیں اور پھر اس کے بعد یہاں پر یہ دیکھیں کہ میں نے یہ سیلیکشن کر لی اور سیلیکشن کرنے کے بعد جیسے ہی آپ دیکھیں بوٹم پر ہمارے پاس یہ اوپشن دے رہا ہے ریموو کا تو میں ریموو کے بٹن پر کلک کر دیتا ہوں تو اب لیٹس چیز کے اس کا ریزلٹ کیسا آتا ہے اس وقت آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہماری سکرین کے اوپر یہ ریزلٹ آ چکا ہے اور اس نے وہ واقعی میں جو لوگوں کو ریموو کر دیا ہے پیپل ریموو ہو گئے ہیں اور پھر اس کے بعد اگر آپ یہ دیکھیں کہ نیچے ہمارے پاس چار ویرینٹس بھی آ رہے ہیں اور اب ہم ٹرائے کرتے ہیں کسی اور چیز کو ایڈٹ کرنے کا اگر لیٹس بوز ہم نے انسرٹ کرنا ہے تو ہم اس کو انسرٹ بھی کر سکتے ہیں اگر ہم سیو کرنا چاہے تو سیو ایڈٹ کریں گے پھر اس کے بعد انسرشن کریں گے انسرشن میں یہاں پر لیٹس بوز میں ایڈ کر دیتا ہوں عجیب جیسے میں نے یہاں پر انسرٹ کا یہ سیلیکشن کیا ہے یہاں پر ہم اپنی کمانڈ دیں گے یہاں پر ہم ٹائپ کریں گے عجیب اور جنریٹ کے بٹن پر کلک کر دیں گے اور یہ ہمارے پاس یہاں پر ایک جیپ ایڈ کر دینی چاہیے اس کو let's see how it does so آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارے پاس یہ ایک جیپ آ چکی ہے جو کہ یہاں پر کھڑی ہے اور پھر اس کے علاوہ different variants بھی آپ یہاں پر try کر سکتے ہیں میرا خیال ہے جو first والا variant ہے وہ کافی حد تک realistic لگ رہا ہے اور اس طرح سے آپ اس کی ساری جو editing ہے وہ کر سکتے ہیں without buying the subscription اگر ہم نے اس image کو download کرنا ہے تو top right پر آپ کے پاس یہاں پر download کا option آ رہا ہے اور download کے option کے اندر یہاں پر جیسے آپ download پر click کر رہے ہیں تو یہ ہمیں بتا رہا ہے کہ ہم یہاں پر credential add کریں گے یہ generated ہے with the AI تو continue کے button پر click کریں گے continue کے button پر click کرنے کے بعد یہ credential apply کر کے آپ کی image کو download کر لے گا مطلب یہ کہ کچھ secret add کر دے گا جہاں سے indication ہو دائے گی اگلے بندے کو کہ یہ AI generated image ہے تو اگر میں اس کو download کر لوں اور open کروں تو یہ آپ image بھی دیکھ سکتے ہیں کہ کافی اچھے دریقے سے یہ سارا کام ہو چکا ہے let's try to edit a real image اور پھر اس کے اندر دیکھتے ہیں کہ کیسے ہمارے پاس یہ کام کرتا ہے میرے پاس یہ thumbnail تھی اور اس کے اندر میں نے اپنے آپ کو totally chain کر دیا میرے بال موچھیں داڑی اور سوٹ بھی سارا کچھ chain ہو گیا یہ Photoshop کی مدد سے کیا تھا اب ہم یہ try کرتے ہیں کہ کیا ہم Adobe Firefly سے بھی یہ achieve کر سکتے ہیں کہ نہیں by the way آپ اپنا brush size بھی chain کر سکتے ہیں settings کے اوپر click کریں گے اور settings کے اوپر click کرنے کے بعد اپنا brush size آپ adjust کر سکتے ہیں اسی hardness opacity بھی chain کر سکتے ہیں یہاں پر ہم اپنا جو hair style ہے وہ select کر لیتے ہیں اور اس کے بعد ہم اس کو edit کر کے دیکھتے ہیں یہ ہم نے selection کر لی میں نے یہاں پر command type کی ہے chain hair color to white and chain hair style as well تو generate کی button پر click کرتے ہیں let's wait and let's see کہ یہ کیا کرتا ہے okay okay اس نے جو hair style لگایا ہے یہ بالکل زبردست نہیں لگ رہا اس کی وجہ یہ ہے کہ یہاں پر وہ جو ہم نے selection کی تھی وہ اتنی اچھی نہیں تھی but let's go with this یہ درہا اچھا تو نہیں لگ رہا مگر یہ چلنے دیتے ہیں پھر اس کے بعد ہم selection کرتے ہیں اس کو keep کرتے ہیں keep کرنے کے بعد یہاں پر ہم selection کرتے ہیں اپنے suit کی اور یہاں پر اس کو command دیتے ہیں کہ ہمارا جو suit ہے وہ chain کر دو یہاں پر میں نے selection کر لی اور command میں نے دی ہے replace shirt with a stylus suit اور یہاں پر ہم generate کے button پر click کرتے ہیں اور جیسے ہم generate کے button پر click کریں گے تو ہمارے پاس یہ shirt جو ہے وہ ہماری replace ہو چکی ہوگی اوکے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ shirt اس نے chain کر دی ہے اور تھوڑا سا stylish اپنی طرف سے بنانے کی کوشش کی ہے مگر یہ بھی چل سکتا ہے کافی realistic لگ رہا ہے مطلب ہے اور ہمارا main مقصد تھا free of cost editing کرنا وہ ہماری ہو رہی ہے اور اگر ہم یہاں پر اور editing کرنا چاہتے ہیں for example یہاں سے ہم settings پر click کر کے اس میں یہ جو brush size ہے وہ تھوڑا سا decrease کرتے ہیں اور یہاں سے میں اپنی جو beard ہے وہ select کرتا ہوں اور اس کی جو style ہے وہ chain کرنے کی کوشش کرتے ہیں اوکے یہاں پر میں نے command دی ہے make the beard longer and stylist by the way یہاں پر کریں گے اور generative button پر click کرنے کے بعد ہمارے پاس beard کا style hopefully chain کر دے گا well یہ stylish ہو چکی ہے یہ اتنی stylish بھی نہیں مرگر اس کے اندر results تھے بہت عبردست ہے because selection بہت صبردست ہو جاتی ہے but you got the idea کہ آپ کے پاس جنر فل جو ہے جنر اے آئی کیسے کام کر رہا ہے اور آپ کا مقصد کمپلیٹ ہو گیا اگر آپ لوگ میرے start ups کو دیکھ نا چاہتے ہیں میری applications کو دیکھ چاہتے ہیں تو second brain dot chat visit کر سکتے ہیں اس کے اندر میں یہ بنایا جس میں different features ہیں اگر آپ نے content generate very soon we are also adding the generative fill feature in this application جس میں آپ images generate کر سکتے ہیں images کو edit کر سکتے ہیں اور extend بھی کر سکیں گے اگر آپ مزید AI کے related content دیکھنا جاتے ہیں تو don't forget to subscribe and I will see you in the next one